جی خود شامدید ناظرین دوبارہ آپ کو اور اب یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے یہ شروع ہوتا ہے ہدایت کی بات آپ جیسے جانتے ہیں کہ اس میں ہم میں آپ کی خدمت میں کچھ اکوال معصومین پڑھتا ہوں تو ان سے پہلے میں آپ کو نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ بتانا چاہوں گا تو نوٹ کر لیجئے آج زہرین انشاءاللہ بارہ بچ کے پندرہ منٹ پہ آدھا کیجئے گا اور مغربین پانچ بچ کے چھوالیس منٹ پہ اور فجر جو ہے وہ پانچ بچ کے چھوالیس منٹ پہ کل میں میں دوبارہ یہ اوقات نماز جو ہے یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں زہرین بارہ بچ کے پندرہ منٹ پہ مغربین پانچ بچ کے چھوالیس منٹ پہ اور فجر جو ہے وہ اگلے دل میں کل میں پانچ بچ کے چھوالیس منٹ پہ ادا کیجئے گا تو ناظرین میں اب آپ کی خدمت میں ایک تو کاؤل جو ہے معصومین علیہ السلام کا وہ پڑھنے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے فرمان جنابِ امیر علیہ السلام ہے جو آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ اچھے لوگ ان میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا وہ یاد رہ جاتے ہیں جنابِ امیر فرما رہے ہیں کہ اچھے لوگوں کو ان کی خوبی ان میں یہ ہوتی ہے کہ ان کو یاد رکھنا نہیں پڑتا وہ یاد رہ جاتے ہیں سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات جنابِ امیر علیہ السلام نے کی کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم کو اچھا بننا ہے نیک بننا ہے متقی بننا ہے باکمال انسان بننا ہے جب باکمال انسان بن جائیں گے ہم تو یقیناً اچھے شہری بن جائیں گے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ آنے والی نسلوں میں اس سوسائیٹی میں مرتب ہوں گے تو ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ یہ نہیں کہ اس کو وہ بادشاہ ہی بنے کیونکہ وہ وَعِزُّ وَمَنْتَشَا وَتَزِلُّ وَمَنْتَشَا کیونکہ جو بادشاہ ہی ہے اسی کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے جس کو چاہے ذلت دیتا ہے اور جس کو چاہے وہ بادشاہ ہی عطا کر دیتا ہے اور جس کو چاہے وہ اس سے بادشاہ ہی چھین لیتا ہے کیونکہ وہ ہی ہر چیز پہ قادر ہے مالک ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر انسان جو ہے وہ بادشاہ بننے کے لیے نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے درجے بنائے ہیں جس جتنی کسی کی اوقات ہے جتنا کسی میں جس کا نصیب ہے یا جتنا جس نے محنت کی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی عطا کرتے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بات ذہن سے بالکل نکال دینی چاہیے کیونکہ اس میں فرامین کے تو امبار لگے ہوئے ہیں کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو کچھ آپ کو ملنا ہے وہ آپ کو ہی ملنا ہے جو آپ کے نصیب میں ہے انشاءاللہ وہ آپ کا دروازے پہ دست ہو کہ آپ کو کہا جائے گا کہ یہ آپ کا حصہ کا ہے یہ آپ کے حصے کا رزق ہے آپ لیجئے یہ نہیں کہ انسان بالکل دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اور بولے کہ ہاں میرے حصے کا رزق تو آنے والا ہے لیکن کیونکہ حرکت میں برکت ہے آپ چلیں گے کسی روزی رزق کی تلاش میں نکلیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ذات پاک آپ کو رزق عطا کر دے گی تو بات اسی طرف آؤں کہ اچھے لوگوں کی خوبی یہ ہے کہ ایسے کام کرو کام از کام یہ تو بندہ اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو تو اللہ نے ہم کو عقل دی ہے شعور دیا ہے تو اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کام از کام اچھے اور برے راہ کا تعین تو کری سکتے ہیں ہمیشہ اچھے راہ کا تعین کیجئے کیونکہ ایک مجھے شیر یاد آ گیا ہے کہ کئی تو یہ سوچتے ہیں کہ بدنام ہوئے ہم کیا نام نہ ہوگا تو وہ کوئی نام نام نہیں ہے نام وہی ہے جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو لوگ آپ کو یاد کریں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کسی انسان کی نیکیوں کو اچھائیوں کو جب یاد کیا جاتا ہے تو وہ اس کی جو اس کا کام جو ہے جو اس کا کردار ہے جو اس کا جو عمل ہے جو وہ کر کے چلا گیا وہ اس کی نیکیوں میں شمار ہوتا ہے تو اس لیے میں یہی کہوں گا بات تو آپ سمجھتے ہیں زی شعور ہیں اکل مند ہیں ماشاءاللہ جہاں دیدہ ہیں میں تو صرف آپ کو ایک سبق سنا رہا ہوں اور جناب امیر نے چاہے ایک دو سطر میں بات کر دی ہے اس میں بات تو مکمل ہے لیکن ہم تو صرف وہ سبق سناتے ہیں وہ بات کو دہراتے ہیں وہ یقیناً آپ کو ذہنوں میں ہے صرف اس لیے کہ شاید جو ساتھ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں جو ابھی اس دنیا کو سمجھ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا یہ ہم کوشش کرتے ہیں چلو وہ تو ہم سے تھوڑے جونیر ہیں وہ تھوڑا شاید کم سمجھتے ہیں تاکہ وہ بھی یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں یہ ذہن نشین کر لیں کہ ہم کیا ہیں ہم نے آگے کیا کرنا ہے ہمارے لئے کون کون سی اچھی باتیں ہیں جن کو ہم نے اپنا کے ایک اچھا اور بہترین شہری بننا ہے تو میرے معزز ناظرین اور ناظرات میری یہی درخواست ہے کہ ہمیشہ ایسے کام کر کے جائیے ایسا کام سر انجام دیجئے کہ جب آپ چلے جائیں کیونکہ سب نے چلے جانا ہے تو لوگ آپ کو یاد رکھیں یہ نہ کریں یہ نہ کہیں کہ وہ چلا گیا تو جان چھوٹی نہیں ہم اپنا ایسا نقش دنیا پہ چھوڑ کے جائیں اپنے ایسے احمال دنیا پہ چھوڑ جائیں کہ لوگ آپ کو ہر قدم قدم پہ یاد رکھیں اور آپ کے لئے مغفرت کی دعا کریں تو ایک اور جو ہے میں اقوال معصومین کے زمرے میں پڑھتا ہوں جناب علی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں ان کا ارشاد پاک ہے کہ سبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنی سوار کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کی قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں سے سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ سبر کیا ہے سبر جو ہے اس کی تلقین جنابِ امیر علیہ السلام نے کی ہے اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ اپنی پاک کتاب میں فرماتا ہے کہ میں ہمیشہ سبر کرنے والوں کو ساتھ ہوں اس کی مثال میں ایسی ایک جو بے مثال مثال ہے جو باکمال مثال ہے جس کی کوئی اور دنیا میں نظیر نہیں ہے وہ سب سے پہلے وہ میں جنابِ حسین علیہ السلام کی میدانِ کربلا سے آپ کو میں دوں گا کہ دیکھئے آپ نے میدانِ کربلا میں آپ غور کیجئے کہ اپنا گھر بار لٹا کے یہاں تک کہ آپ چانتے ہیں کہ ہر چیز یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اپنی ان ظالموں نے ہماری پاک بی بیوں کی چادریں بھی لوٹ لیں یہاں تک وہ سب کچھ یقیناً جنابِ حسین علیہ السلام کے بعد ہوا ان کی شہادت کے بعد ہوا لیکن آپ غور کریں کہ کیا سبر کیا اپنے بیٹے دے دیئے اپنے چھوٹے چھوٹے ایسا ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک چھے مہینے کا جو بچہ جو جنابِ اسغر علیہ السلام اس کو بھی قربان کر دیا صرف اس کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے سبر کیا تحمل کیا اور اس کی حکمت اور اس کی اس کے اس کے عمر اس کے عمر کو دیکھا اس کی عمر کی جو ہے اس کو پیروی کرتے ہوئے جنابِ حسین علیہ السلام نے ایک کربلا میں قربانی دے کے سبر کر کے سب کچھ دیکھتے ہوئے سب کچھ جانتے ہوئے سبر کر کے یہ دنیا کو ایک مثال رکھ دی کہ آنے والی نسلوں میں اس لیے آج تک جہاں بھی ذکرِ امامِ حسین علیہ السلام یہاں بھی سبر کی بات ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اور جنابِ ختمی مرتبت کے بعد اگر کوئی ذکر ہوتا ہے تو جنابِ حسین علیہ السلام کا ہوتا ہے تو کتنا بلند مقام ہے سبر کے مقام پہ اور سبر کی مندل پہ کہ جنابِ حسین علیہ السلام نے کتنا سبر کیا تو اس لیے میرے عزیزوں میرے دوستوں میں یہی کہتا ہوں کہ جنابِ امیر علیہ السلام کی اس بات پہ غور کیجئے اور سبر کیا کریں کیونکہ یہ ایسی سواری ہے یہ ایسی سواری ہے کہ جس سے نہ ہی یہ سواری جب آپ سبر کریں گے جب سبر ہوگا تو نہ کسی کے آپ قدموں میں جا کے گریں گے نہ کسی کی منتیں کریں گے اگر آپ سبر پہ رہیں گے تو کیونکہ سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی ذات پاک ہے تو نہ ہی آپ کسی کے قدموں میں آپ کو گرنے کی ضرورت ہے سوائے اس کی ذات پاک کے جس کے سوا کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے تو صرف اسی کو سجدہ کیا جائے تو نہ کسی کے آپ قدموں میں گریں گے اور نہ ہی آپ کی کسی کسی کی نظروں سے گریں گے کیونکہ نظروں میں گرنا بھی جو ہے یہ بھی انسان کی ایک موت کے برابر ہے تو ان باتوں کا خیال رکھئے اور ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے تو یہ تھے ناظرین چند اقوال معصومین جو میں نے آپ کی خدمت پہ پڑے اب اگلے سیگمنٹ کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ سیگمنٹ ہے کہ آج ہم نے ہماری بہنوں نے گھروں میں کیا پکانا ہے تو ہم اگلے سیگمنٹ کے لیے اپنی محترم محترمہ سہر حسین صاحبہ کی طرف چلتے ہیں تو جی سہر صاحبہ جی بہت شکریہ زفر بھائی آپ نے بہت علمی باتیں بتائیں جی زفر بھائی بہت شکریہ آپ کا آج پھر آپ نے ہمیں بہت ساری جو نالج ہے وہ فراہم کی اور امید ہے کہ ہم سب اس پر عمل کرنے کی خدا تعالیٰ ہمیں توفیق قطع فرمائے آج مخاباتینوں حضرات اور خاص طور پر میری بہنوں کے لیے میں نے کچھ تھوڑی تھوڑا سا چینج کیا ہے آج ہم کھانے لنچ کے لیے جو ہے وہ کوئی ڈش دوسری نہیں پکا رہے یعنی مین میل نہیں بنا رہے بلکہ آج ہم ایک ڈزرڈ بنائیں گے ایک سویٹش ہے جس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ اس سے جو ہے وہ آج کھانے کے بعد جو ہے وہ سرب کر سکیں اور بچوں کو بھی یہ بہت پسند آتی ہے اور بڑے تو اس سے لطفندوز ہوتے ہی ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کل بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ میری بہنیں اگر کوئی ریسپی بھیجنا چاہیں اپنے نام سے تو وہ ہمیں ای میل کر سکتی ہیں ایڈمن ایٹ ہدایت ڈاٹ ٹی وی پر تو پلیز آپ اگر اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی ریسپی جو ہے وہ آپ میں اس پروگرام میں شامل کروں تو آپ اپنی ریسپی جو ہیں وہ ہمیں ایڈمن ایٹ ہدایت ڈاٹ ٹی وی پر جو ہے وہ بھیجیں اور ہم اپنی باقی بہنوں سے اس کو شیئر کریں گے تو آج آپ کو میں کریم کیرامل سویٹ بنانے کا جو ہے وہ طریقہ بتانے والی ہوں کریم کیرامل سویٹ بھیجے تو آپ کو بنی بنائی ہر سٹور سے مل جاتی ہے لیکن جو لذت اس میں گھر کی بنائی ہوئی کریم کیرامل میں ہوتی ہے وہ باہر کی جو سٹور پر ملتی ہے اس طرح سے نہیں ہوتی اور یہ تم اور یہ بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے بالکل بھی اس کو آپ آسانی سے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں بہت کم انگریڈٹ کی ضرورت ہے اس کے اندر اور بہت جلدی بن جاتی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچے اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں تو جی آج آپ کو ہم طریقہ بتانے والی ہوں میں اس کے لیے کہ دودھ چاہیے ہوگا ظاہر ہم اس کے لیے آدھا کلو آپ دودھ لے لی جیے اور انڈے اس کے لیے چھے عدد چاہیے ہوں گے اور چینی چاہیے ہمیں اس کے لیے چار چمچ جو ہیں وہ ہمیں چاہیے کیرمل بنانے کے لیے اور چار چمچ ہمیں بعد میں اس پڑنگ کے اندر ڈالنے کے لیے چاہیے ہوں گے پانی کے تین چمچ چاہیے ہوں گے اور اس کے علاوہ فریش کریم کی کھانے کے دو چمچ ترکیب اس کی کچھ اس طرح سے ہے آپ اس کو کچھ اس طرح سے بنائیں گی کے آدھا کلو دودھ میں انڈوں کو پھینٹ لی جیے جو آدھا کلو دودھ ہم لے رہے ہیں اس میں چھے عدد انڈے جو ہیں آپ ان کو پھینٹ لی جیے اس میں چار چینی کے چمچ جو ہیں وہ بھی شامل کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر لی جیے اور اس کے بعد یہ اپنے سائٹ پر رکھتے ہیں اس کے بعد ہم میں تیار کریں گے کیرمل کیرمل کے سانچے میں آپ نے چار چار کھانے کے چمچ چینی اور تین کھانے کے چمچ پانی اور پانی ڈالنے کے بعد آپ اس کو چولے پر پکائیں یہاں تک کہ آپ کو لگے کہ چینی جو ہے وہ اب جلنے لگی ہے جب چینی جل کر براؤن رنگی ہو جائے گی بالکل اس کو بلیک نہیں کر لینا یا ڈاک براؤن نہیں کر لینا بلکہ جب چینی ڈاک براؤن رنگی ہو جائے گی تو اس کو اچھی طرح سے گھما کر سانچے کے پیندے پر پھیلا لیں یعنی کہ آپ اس کو ظاہر ہی بہت گرم ہوگی اس کو آپ تچ مت کریں بلکہ اس کو جو آپ نے سانچا ہے اس کو آپ اس طرح سے گھمایں کہ جو کیرامل ہے جو آپ کی چینی اور پانی کا جو میزہ بنا ہے یہ اچھی طرح سے اس کے سطح پر جو ہے وہ پھیل جائے اس کے بعد اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیجئے آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کو تھنڈے پانی کے بول کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کو ویسے آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو عام جو روم تیمپریچر ہے اس کے اوپر بھی تھنڈا کر سکتے ہیں فریج میں بہتر ہے جلدی تھنڈا ہو جائے گا جب آپ فریج میں اس کو رکھیں گے تو یہ آمیزہ جو ہے وہ جلدی تھنڈا ہو جائے گا اور اس میں آپ نے تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو باہر نکالیں اور آپ نے جو دودھ کا آمیزہ بنائے تھا دودھ کا آمیزہ ہم نے بنایا تھا جس میں ہم نے چینی ڈالی تھی تو اس کو آپ نے ڈال کر اس میں امیزہ اس میں ڈالیں اور جو ہے وہ آپ اس کو ایک سو اسی ڈگری سینٹی گریٹ پر جو ہے آپ اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اوان میں رکھتے ہیں اب اس کے جب آپ دیکھیں کچھ پانچ دس منٹ کے بعد اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو کلر ہے کچھ لائٹ براؤن ہو چکا ہوا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے جو یہ ڈیزیٹ ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور اب آپ کو اس کو اوان سے نکال لینا چاہیے اور اس کو فریج میں رکھ کر تھنڈا کریں اور اس کو پھر چونکہ یہ سانچے میں تھا سب کچھ اور آپ اب اس کو پلیٹ میں اچھی طرح سے یا جسفی آپ کی ڈیزیٹ کی جو ڈش ہے اس میں آپ اس کو انڈیل دیں اور اس کے اگر آپ اوپر چاہیں تو آپ چوکلٹ سوس بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ سپرنکل کر سکتی ہیں اس کو یا اس کے اوپر جو ہے ہلکا سا اس کا کوٹ کر سکتی ہیں اس طرح یہ مزید خوبصورت لگے گی اور مزید پریزنٹیبل لگے گی اور آپ اپنے کھانے کے بعد اس مزیدار سی سویڈش کو اپنے کھانے کی ٹیبل پر سجوا سکتی ہیں اور امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ڈش جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اور آپ کوشش کیجئے گا اس کو بنانے کی بہت سادہ بہت آسان ہے اور بہت مزیدار بھی ہے جیسے کہ ناظرین آپ کو آج ہم نے آپ اکوان میں جو ہے سویڈش کی آج بات کی اسی طرح آپ کو اگلے سیگمنٹ کی طرف اپنے لیے چلتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ ہے ہمارا نیوز اپ ڈیٹ یا حالات حاضرہ آپ کو ہم بتاتے ہیں اہم اہم خبریں آج کی اور اس کے لیے ہم پہلی خبر کے لیے چلیں گے زفر بھائی کے پاس جی ناظرین خوش حامدید دوبارہ آپ کو آج کی جو خبر ہے جو پہلی میں پڑھنے جا رہا ہوں وزیر داخلہ کی زیر صدارت اجلاس پاکستان میں غیر ملکیوں کے بینک کاؤنٹس کی مانیٹرنگ کا فیصلہ وزیر داخلہ چودری نصار علی نے کہا ہے کہ موبائل سیمز کی غیر قانون استعمال کو روکنے اور سوشل میڈیا پر عسکری پسندی اور شدت پسندی کی سرگرمی کو بلوک کرنے کے لیے اہم قانونی اقتماد کا آغاز کر دیا گیا ہے منگل کو وزیر داخلہ نے قومی لاح عمل پر پیشرفت کے جائزے اور اجلاس کی اصدارت کی اجلاس میں ملک میں غیر ملکی بینکوں کے اکاؤنٹس کی مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر داخلہ نے اسلام آباد کی انتظامیاں اور متعلقہ محکموں کو اہم امارتوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے نادرہ کو غیر ملکی شہریوں کا ڈیٹا صوبائی حکومتوں کو فرام کرنے اور وزارت داخلہ کو کسی بھی تنظیم کو کل آدم قرار دینے کا عمل بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ ایف آئی اے نے حوالہ ہنڈی اور انٹی منی لانڈرنگ کے اب تک چھبیس مقدمات درج کیے ہیں اور اس سلسلے میں بتیس افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ساڑھے سات کروڑ بھی برامت کر لیا گیا ہے بعض مشکوک افراد غیر ملکیوں کے بینک اکاؤنٹس کا پتا چلا لیا گیا ہے اور ساڑھ تنظیموں پر پبندی بھی لگا دی گئی ہے ایک خبر ہے ہمارے پاس اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کی سربراہ نے کہا ہے کہ دشمن ایران کی دفاعی طاقت سے خوف سادہ ہے ریپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمیرل حبیب اللہ سیاری نے کہا ہے کہ ایران کی مسئلہ فاج کی دفاعی قوت اسلامی انقلاب کی کامیابی اور آٹھ سالہ مسلط کردہ جنگ سے پہلے کی بنسبت بہت ہی بہتر ہو گئی ہے انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی دفاعی قوت و اقتدار اس بات کا باعث بنا ہے کہ دشمن ایران پر حملے کی سوچ بھی نہ سکے کہا کہ یہ ایران کی مضبوط دفاعی نظام کا ثبوت ہے انہوں نے کہا جو بھی ایران کی خلاف جاریت کا ارتکاب کرے گا اسے مو توڑ جواب دیں گے ایک اور خبر میں پاکستان ہی سے آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ چنیوٹ پنجاب میں ہزاروں ارب ڈالر مالیت کے تانبے اور لوہے کے ذخائر ملے ہیں پنجاب کے شہر چنیوٹ میں تانبے اور خام لوہے کی صورت میں قیمتی دھاتیں درافت ہوئی ہیں جن کی مالیت ہزاروں ارب ڈالر ہے ناقابل تصور قدرتی وسائل چین جرمنی سویس اور کینیڈین ماہرین کان کنی کے تقنیقی خدمات اور کوشش سے حاصل ہوئے ہیں سینئر افسر نے بتایا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شباہ شریف کی سخت کوششوں کے باعث حکومت کو چنیوٹ میں راجوہ سے اعلیٰ درجے کے پانی سو میلین ٹان کے خام لوہے کے ذخائر ملے ہیں ابتدائے جائزے کے مطابق تانبے کے بھی خاطر خاص خائر جیو لوجیکل سروے نے ظاہر کیے ہیں افسر کا کہنا تھا کہ سویس اور کینیڈین لیبارٹریز نے دھات میں پیسر فیزر لوہے کی نشاندی ہی بھی کی ہے آپ کو ایک اہم خبر بتاتے چلیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے صوبہ پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کی قتل کے جرم میں سزائے موت پانے والے ممتاز قادری کی جانب سے اس سزا کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جسٹس نور الحقوریشی کی سربراہی میں اسلامباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بنچ نے بدھ کو اس معاملے کی سماعت کی سماعت کے دوران اس مقدمے کے سرکاری وکیل اور اسلامباد کے ایڈوکیٹ جنرل میاں راوف نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ممتاز قادری نے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کا اطراف کیا ہے اس کے علاوہ پولیس نے مجرم کیف قبضے سے آلائے قتل بھی برامت کیا ہے سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ انصداد دہشتگردی کی عدالت نے ممتاز قادری کے اطراف جنرل پر ہی انہیں موت کی سزا سنائی ہے انہوں نے سوال کیا کہ ایک مجرم اطراف جنرل کرنے کے بعد کیسے اس سزا کے خلاف اپیل دائر کر سکتا ہے بینچ کے سربراہی سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ اگر کسی شخص کا کردار متنازع ہو جائے تو قانون میں اس کے لئے کیا سزا تجویز کی جائے گی میاں رعوف کا کہنا تھا کہ اگر کسی شخص پر کسی غیر قانونی اقدامات کرنے کا الزام ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق ہی کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ کاروائی سے متعلق سپریم کورٹ کے ایسے بہت سے فیصلے موجود ہیں جس میں اس اقدام کو خلاف قانون قرار دیا گیا ہے سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ ان فیصلوں میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کسی بھی حالت میں قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے سرکاری وکیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں جن میں مخالفین کے خلاف توہین مذہب کے الزامات لگا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے اور ان مجرموں کو عدالت نے معاف نہیں کیا اور ذمہ داروں کو سزائیں بھی سنائی ہیں تو اگلی خبر جو ہے وہ سپورٹ سے ہے تو میں وہ آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ عالمی شورت یافتہ فاسٹ بولر انیس سو بان میں پاکستان کو ورڈ کپ فتح دلانے میں وسیم اکمر نے اہم کردار ادا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس ورڈ کپ میں فاسٹ بولروں کے لیے چیلنج ثابت ہوگا آئی سی سی کے لیے تحریر کردہ کالم میں وسیم اکمر نے کہا کہ اسٹریلیا میں پہلی بار کھیلنے والے وہاں کی وکٹوں کے باؤنس کو دیکھ کر خوش ہوں گے لیکن محدود اوورز کے لیے شارٹ آف گوڈ لینڈ اور رفتار میں کمی پیش کرنے والے بولرز ہی کامیاب ہوں گے یہاں پہلی بار بولنگ کرنے والوں کو مشکل پیش آئے گی وسیع مکرم نے کہا کہ انیس سو بانمے میں میں بہت خوش قسمت تھے کہ ہمارے پاس اجاز احمد آمر سہیل جیسے پارٹ ٹائم بولرز تھے آقب جعوید نے بھی نپی تولی بولنگ سے رنز روکے تھے اور میں نے بھی اٹیک کیا تھا مشتاق احمد نے بھی اسٹریلیا کی وکٹوں سے باؤنس حاصل کیا ورڈ کپ کی دو گھنوں میں مجھے کبھی بھی میں ان کو نہیں بھول سکتا ہوں میں نے پلان کے مطابق گینے کروائیں اور پاکستان کو جیت کے دہانے پر لاکے کھڑا کر دیا تھا میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے یہ نیوز کا حصہ جو ہے یہ اختتام کو پہنچتا ہے تو میں چلتا ہوں کہ اگلے حصے کے لیے اگلے پروگرامز کے لیے سہر صاحبہ کیا رکھتی ہیں وہ کیا آنانس کرنے والی ہیں تو چلتے ہیں سہر صاحبہ کی طرف جی بہت شکریہ زفر بھائی خواتینوں حضرات ہمارے جیسا کہ کل کا ہمارا ایک ٹاپک ہے جو آج بھی چلے گا جس پر بہت سارے خواتینوں حضرات جو ہے ابھی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی اسلام انقلاب کی 36 سال گرہ ابھی فی الحال ایک بریک کا ٹائم ہے اور ہم آپ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ابھی بہت شانور روس روس رناس روس 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 روس